اسلام علیکم آسمان شرازی کے ساتھ گفتگو کا تیسرا اور آخری حصہ آج میں آپ کے لئے پیش کر رہا ہوں اس حصے میں ہم نے موجودہ حکومت کی پرفارمنس اور جو یہ ہائیبرڈ نظام کا تجربہ کیا گیا ہے اس پر گفتگو کی ہے آپ اس کو دیکھئے اپنی رائے سے آگاہ بھی ضرور کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اس طرح کے بیمان جب آئندہ میرے پاس آتے رہے تو ان کے ساتھ بھی گفتگو آپ تک پہنچتی یہ جو میڈیا کی صورتحال ہے اس پر میں اپنا ذاتی خیال آپ سے شیئر کرتا ہوں اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ اپنا اپنین دیں میرا یہ خیال ہے کہ ٹارگٹ کرنے کا یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا یہ ڈیٹ بیک کرتا ہے لائرز موفمنٹ جب کیوں ہوئی تھی کیونکہ آپ کو یاد ہے جنرل مشرف نے یہ لائسنسز اس لیے دیئے تھے کہ وہ حکومت کا بھوپو بنیں گے اور حکومت کا جو بھی کارگل وار میں ہوا اور اس کے بعد جس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا جب لائرز موفمنٹ ہوئی تو ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے تو یہ چینل کسی اور بجا سے بنانے کی کوشش کی تھی لیکن یہ تو ہمارے ہاتھ سے باہر نکل گئے ہیں یہ تو انڈیپنڈنٹ ہو گئے ہیں تب سے ہلکی ہلکی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس جن کو واپس بوتل میں بند کیا جائے تو آپ کیونکہ ایکٹیبلی ابھی بھی وہاں موجود ہیں آپ ان سب چیزوں کو فیس کر رہی ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کا سوالے سے اپنا اپنیان بھی شیئر کریں جی بلکل اس کی جو پہلی کوشش تھی وہ مہترمہ بینظیر بھٹو نے کی تھی کہ انڈیپنڈنٹ چینلز جو ہیں وہ لانچ کے رہے ہیں پرابلی نائنٹین نائنٹی سکس اور اس کے بعد اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے منا کر دیا کہ یہ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے پھر جب کارگل ہوا جیسے آپ نے بتایا تو اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جب ون سائیڈ نیرٹیب گیا تو پھر پتا لگا کہ نہیں پی ٹی وی پہ تو کوئی ڈرسٹ نہیں کرتا اس لئے انڈیپنڈنٹ چینلز چاہیے اور پھر وہ ہی ہوا کہ چونکہ اکبار اکبار یا ٹی وی کے جو بھی تھے ان کو تو اپنا لوگوں کو بتانا ہوتا ہے جو کچھ بھی سامنے چل رہا ہوتا ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے کچھ بھی ہو جائیں تو اس وقت جب یہ دوہزار ساتھ کی مومنٹ تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ تین نومبر دوہزار ساتھ کو ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی اس سے بحالوں کے تین نومبر دوہزار ساتھ کو جو تھا وہ ایمرجنسی دوبارہ سے ایمپوس ہوئی اور اسی رات کو ہم پانچ ٹینکرز کے اوپر پابندی بھی لگا دی گئی جس میں نصر جاوید تھے کاشف عباسی اور میں ایروائی سے تھے جیو سے حامد میر صاحب تھے پوشہ اید مسعود صاحب تھے مشتاق اور نصر صاحب کا پروگرام آج کی وی سے چلتا تھا تو وہ بھی بند ہوا میرا ایروائی سے اور کاشک کا چلتا تھا وہ بھی بند ہوا تو یہ یہ جو تین چار مہینے مجھے یاد ہے اٹھارہ فروری کے انتخاب ہو اس کے بعد ہم پہ پابندی پیپس پارٹی نے پھر اقتدار میں آکے تو ہٹائی اس دوران بھی بھی شہید ہو گئی اور سارا کچھ تو ایک خواب جو ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے اسی طرح اخباروں کے لیے بھی تھا جب ٹی وی نہیں تھا تو اخبار تھے اخباروں کو بھی کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتے نہیں لیکن یہ ہو نہیں سکا کبھی بھی اور یہ ہو نہیں سکے گا کبھی بھی اس لیے کہ آپ ہواوں کے اپوزٹ نہیں چل سکتے اور ہواوں پہ پابندی بھی نہیں لگا سکتے آج اگر آپ اپنے چینلز کو دبا کے جو آپ نے ان کی کریڈیبیلیٹی کا حال کر دیا ہے آپ دنیا میں جب بھی کوئی بات کرنے لگے گا تو پاکستان کے چینلز کو تو آپ ڈس کریڈٹ کر چکے ہیں پاکستان کے اخبارات کو آپ نے ڈس کریڈٹ کر دیا ہے آپ کو کوئی ایسی آوازیں کم نہیں لیں گی کہ جن کو آپ پیش کر سکیں گے کہ یہ کریڈبل بوائسز ہیں اور یہ بات کہہ رہی ہیں ہمارے لیے اور اس ملک کے لیے اور اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوششیں اسٹیبلشمنٹس کرتی رہی ہیں کر رہی ہیں اور آئندہ بھی کریں گی مگر میرا خیال ہے کہ ان کو اب سمجھ آنا چاہیے کہ یہ اب ممکن نہیں ہے اب آپ کو اسی کے ساتھ چلنا ہے آپ کو خود کو بدلنا پڑے گا بجائے یہ کہ آپ آوازوں کو بند کریں آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی آپ کو جمہوریت پسند ہونا پڑے گا آپ کو ان ساری چیزوں پر زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم ان کو آزادی دے دیں تاکہ وینٹیلیشن ہوتی رہے لوگ اپنے آپ کی اظہار ارائے کرتے رہے اور یہ جو غصہ اور غم آپ نے سینسر کر کر کے لوگوں کے اندر ڈال دیا ہے حکمرانوں کے خلاف اور مستقل حکمرانوں کے خلاف یہ کوئی دنوں کا نہیں ہے یہ تو بہت عرصے سے جو آپ کوشش کرتے ہیں زبابندی کی اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ سوچ ہے یہ خام خیالی ہے کہ آپ لوگوں کو بند کر سکیں گے بالکل اور اسی لیے جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے آج کل کہ جی میڈیا بھی ختم ہو جائے گا اور آپوزیشن کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی تو مجھے تو ہسی آتی ہے کیونکہ اس سے پہلے اسی طرح کی گفتگو ہم بہت سارے اور حکمرانوں سے سن چکے ہیں خاص طور پر جنرل مشرف اپنے پیک کے دور میں تو ہمیں ہر وقت یہی کہانی سناتے تھے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ تاریخ اپنا رستہ لیتی ہے تو اس حکومت میں ابھی جو بار بار کوششیں ہوتی ہیں پی ایم ڈی اے کا بل لانے کی کوشش کی گئی ابھی جنرلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ منظور کریا گیا ہے آپ کے خیال میں ان سے صورتحال میں بہتر کرنے میں کوئی مدد ملے کی یا جو خرابیاں ہیں پروفیشن کے اندر کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ابھی تھوڑی در پہلے خود کہا کہ بہتری گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے اس کے لیے پروفیشن کے اندر سے کوئی کوشش ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ حکومت لیڈ کرے دیکھیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں آپ صرف جو ایڈیٹر کا کردار ہے نا اخبار میں ٹی وی میں وہ بحال کر دیں جو پروفیشنل صحافی ہیں نا ان کو اب بٹھا دیں نیوز روم کے فیصلے کر دیں کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں اور جو تطہیر کا عمل ہے نا یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس law کی ٹھیک ہے laws important ہوتے ہیں protection کے لیے ہوتے ہیں لیکن اس کی clause number فلانا یا دھمکا جو ہے اس کو اگر آپ follow کریں گے تو آپ اچھے صحافی بن سکیں گے یا ذمہ دار صحافت آپ کر سکیں گے یہ صرف آپ کو editor کا جو institution ہے وہ سکھاتا ہے آپ جتنا مرضی پر لکھ کے آئے ہیں اگر آپ کو editor اچھا نہیں ملا آپ کو استاد اچھا نہیں ملا آپ کو نیوز روم میں فیصلہ کرنے والا ٹھیک نہیں ملا کہ کس کی خبر کون سی کہاں کس طرح جانی ہے مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم ظاہر ہے ہم نے شروع کیا تو ہم بہت ایک excitement میں رہے تھے ریپورٹنگ میں ہوتا ہے یہ خبر آپ کے پاس آ جائے تو آپ ویسے ہی بڑے excited اور وہ زمانہ بھی ایسے تھا کہ ہم واقعی چیزیں ڈگ آؤٹ کر کے لاتے تھے اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم he he said and she said بالی خبریں جو ہے وہ چلا رہے ہوتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا ڈی چاک پہ تو مدرسر my husband he was covering that تو اس نے ایک بیپر جب ہو رہا تھا تو بیپر میں اس نے کہا جی پچاس آزار لوگ جو ہیں وہ جلسے کے اندر موجود ہیں تو ابھی فون اس نے رکھا نہیں تھا تو اس کو عظر عباس صاحب کی کوالہ گی اچھا آپ نے بندے گینے تھے مدرسر کو انہوں نے پوچھا تو مدرسر نے کہا جی وہ مہنے بندے گینے تو نہیں تھے آپ کو کیسے پتا چلا کہ پچاس آزار تھے تو اس نے کہا جی وہ مجھے سائز سے پتا چلا کہ سائز سے کیسے پتا چلا کہ پچاس آزار تھے تو مجھے آج بھی یاد ہے پھر انہوں نے بتایا کہ آپ نے یہ جو کچھ ڈکشنری کے الفاظ ہے نا تقریباً اندازاً اتنے ہو سکتا ہے اتنے ہوں قریب قریب سینکڑوں ہزاروں اس طرح آپ کر کے تو آپ بولتے ہیں ورنہ بہت تھائی ہو جاتی ہے آپ کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے آپ کو یہ خیال رکھنا ہے تو وہ پہلا انٹرڈکشن جو تھا وہ اس ڈکشنری کا تھا اس تلفز کا اس ان الفاظ کا تھا جو کہ صحافی جو ہے وہ چنتے تھے اور وہ بولتے تھے مثلاً مبینہ ابھی آپ دیکھ لیجئے جتنے چھاتا بردار ہے کوئی ایک لفظ بول دے کہ مبینہ کا لفظ بھی کوئی ہوتا ہے یعنی آپ بڑی سے بڑی بات کہہ سکتے ہیں لیکن مبینہ کہہ کے کہہ سکتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا بات کی ہے مطلب ٹھیک ہے آپ کوئی رسپونسبلی بیہیو کرنا ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے جو کہ اگر آپ ایڈیٹر کو واپس دے دیں تو میرا خیال ہے کہ آدھے سے زیادہ مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے انفورچنیٹلی مالکان اب ایڈیٹرز ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں وہ اپنے ایجنڈاز کے اوپر ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے کس کو کتنا ٹائٹ کرنا ہے کونسی حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دینا ہے کہ پہلے اب تو خیر صورتحال بدل گئی اس ریجیم کی ہائیبریڈ ریجیم کی اس سے پہلے کی بات کر رہی ہوں کہ اس وقت جو تھا وہ یہ تو دوبارہ سے اگر آپ اس انسٹیوشن کو زندہ کریں تو سینٹی جو ہے وہ ضرور پریویل کرے گی بلکل صحیح اور کیونکہ اب آپ نے ذکر کری دیا ہے ہائیبریڈ ریجیم کا تو تھوڑی سی پولیٹکس پہ بات کر لیتے ہیں اس حکومت کو اب تقریباً ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں تو کیسے دیکھتی ہیں آپ اس پرفومنس کو میں کہتا ہوں اس ملک میں ہم نے ہر طرح کا تجربہ کر کے دیکھا ہے جمہوریت کا بھی عامریت کا بھی ون یونٹ کبھی ڈیولوشن کبھی تو اب یہ نیا تجربہ ہم کر رہے ہیں ہائیبریڈ ریجیم کا تو کیا آپ کے خیال میں اس کے پولیٹکس میرے کہلے ہیں ابھی ایک اور تجربے ایک ایک اور تجربے کی طرف ابھی حالی میں جنرل طریف خان صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ تجربہ بھی پتہ نہیں کتنے سالوں سے چالیس ہدارتی نظام دیکھنے کے باوجود وہی کا وہی ہے مجھے تو یہ خیال آتا ہے کہ یہ کوئی فائل ہی بدل لیا کریں ان کے اندر سے اس کو کوئی نئے الفاظ ہی پہنا دیا کریں وہ قرآنی فائلیں جو ہیں انہی کو چھانٹ کے کھٹ کر کے جب کوئی اپنی لائیوی حکومت جو ہے وہ ناکام ہو رہی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نی 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 وہ فلانی صدارتی نظام لیا ہے ہم یہ چلا لیں گے تو میرا خیال ہے کہ پچھلے ساڑھے تین سال جو ہیں میں اس ہائیبریڈ ریجیم کو میں نے پہلے بھی بات کئی بات کہی ہے کہ میں بڑی شکر گزار ہوں اس ریجیم کی اور میں شکر گزار اس لیے ہوں کہ اس ہائیبریڈ ریجیم نے سب کو جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا ہے بلکل آئی ٹوٹلی اگری جو صحافیوں کے لبادے میں سیاسی ایجنٹ تھے ان کو بھی کھول کے رکھ دیا ہے جو سیاستدانوں کے لبادے میں رہنما تھے ان کو بھی کھول کے رکھ دیا ہے جو بڑے بڑے طاقتور بائختیار مقتدر اسٹیبیشمنٹ کے حلقے تھے ان کو بھی کھول کے رکھ دیا ہے جو ایک کیا کہتے ہیں فساد کرنے کی کوشش کی جائے تھی ایک نقلی قسم کے ہیروز ہم نے تخلیق کروائے پچھلے کچھ عرصے میں ان کو بھی کھول کے رکھ دیا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہائیبریڈ ریجیم بڑا ایک سمجھنے والوں کے لیے جیسے کہا جاتا ہے کہ اشارہ ہوتے ہیں موجود تو یہ پاکستان کی عوام کو بہت کچھ سمجھا گیا ہے یہ ہائیبریڈ ریجیم تو ان میں ایک تو میری یہ thinking ہے اس کے حوالے سے اور اس میں ظاہر ہے کہ اس دوران ہمارے اخلاقیات کا ہماری معیشت کا ہماری معاشرت کا ہماری ثقافت کا ہمارے درس و تدریس کا ہمارے intellectual اساسوں کا جس طرح سے نقصان ہوا ہے وہ لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم پہ زیادہ سمجھانے کے لیے ہمیں یہ ہائیبریڈ ریجیم جو تھا نہیں آئی آئی ام شور کہ جن لوگوں نے یہ ریجیم لائے آئے ان کو بھی سمجھ آگئی ہوگی ان کو بھی پتا چاہیا ہوگا کہ جو ایڈوانٹیج لگتا ہے وہ یہ ہے کہ بچپن سے ہم یہ سننا شروع ہوئے تھے کہ اس ملک میں جو ہے وہ ایک ایسی کرشماتی شخصیت آنی چاہیے حکمران کے طور پر جو ایک دم سب کچھ ٹھیک کر دے اور یہ جو ایک sentiment ہمارے یہاں پیدا ہو گیا تھا کہ بس اسی طرح کی شخصیت جو ہے وہ رات و رات سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہے ان لوگوں کی تسلیم نہیں ہونی تھی جب تک یہ تجربہ ایک دفعہ ہو نہ جاتا بلکل بلکل ایسا ہی ہے بلکل اور دیکھئے آپ بھانچ سرزمین سے جو ہے وہ جتنا مرضی آپ خوش آئے گندوں مگا لیں گے وہ کتنی آپ کو انرجی دے گا تو آپ نے آپ نے اس سسٹم کو بھانچ کر دیا ہے آپ نے اس نظام کو ہی جو ہے وہ بلکل فارغ کر دیا ہے تو کتنی کوشش کریں گے کیا آپ لے کے آئیں گے تو جب چیزیں بگڑ جاتی ہیں تو پھر بننا شروع ہوتی ہیں تو آئی ہوپ کہ جو چیزیں بگڑی ہیں اس سے زیادہ نہ بگڑے اور اسی میں کوئی اصلاح ہو اور اسی کے اندر جو ہے وہ سمجھ سے کام لیا جائے کہ اس ملک کے اندر جو ایک فری ویل ہے جو صحیح ڈیموکرسی ہے وہ لوگوں کو دی جائے کیونکہ آپ اس ملک کو نہ چائنہ بنا سکتے ہیں نہ سعودی عرب بنا سکتے ہیں نہ کوئی اور ملک بنا سکتے ہیں جن کو آپ بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کی عوام نے ہمیشہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو ستر سالوں میں چالیس سال مارشل لاؤں میں رہا ہے اور پھر اس کے اندر ریزیلینس ختم نہیں ہوئی اس کے اندر جمہوریت ختم نہیں ہوئی آج بھی الیکشن ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ کتار میں لگ کے کھڑے ہو کے ووٹ ڈالیں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایکسپیرمنٹ سب ختم ہونے چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلے کم از کم ایک اچھے روشن خیال لبرل پروگریسیب پاکستان میں زندہ رہ سکے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایکسپیرمنٹ کرنے والوں کو یہ جو ابھی تازہ ترین تجربہ کرنے والے جو ہینڈلرز ہیں ان کو یہ سمجھ ابھی تک آ گئی ہے یا یہ خیال ابھی بھی کہیں کہیں موجود ہے کہ نہیں ابھی اس کو نزید چلایا جائے اچھا آپ میرا خیال ہے کہ ہم بیٹھے ہیں اس وقت لیکن وہ بیس کی تاریخ کے بعد جو ہے وہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ واحد چیز ہے جس پر آپ نے نہیں کر سکتے کہ ان کو سمجھ گیا ہی ہے کہ نہیں آز ہی ہو جانے چاہیے کہ ان کے ساتھ تجربے جو ہے نہیں کرنے چاہیے آئین فن اور جمہورت کی برانی نہیں پاکستان کی واقع ہے جی آسمان شرازی کے ساتھ گفتگو کا تیسرا اور آخری حصہ آپ نے دیکھا گفتگو کے آخر میں کچھ تیکنیکی وجوہات کے بنا پر آواز ان تک صحیح طرح نہیں پہنچ رہی تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ سلسلہ وقت سے پہلے ختم کرنا پڑا لیکن جو سیاسی محول ہے پاکستان میں جو ایشیوز ہیں ان پر ہم ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے آج اتنا ہی آپ سب کا بہت بہت شکریہ